ویلکم بیک ابھی آپ کو بتا رہے کہ نگرہ وزیر اعلیٰ پنجاب کی نامزدگی تحریک انصاف نے احمد نواز سکھیرہ اور نوید اکرم چیمہ کا نام فائنل کر لیا ہے اس پر مزید تفصیلات حاصل کریں گے لہر کے بیرو چیف سلیم شیخ ہمارے ساتھ موجود ہیں جی سلیم شیخ نام فائنل کر لیے گئے ہیں مزید کیا تفصیلات ہیں جی بالکل جو ہے ایک نیا خط جو ہے وزیر اعلیٰ پنجاب چولی پریز لائی کی طرف سے جو ہے وہ سپیکر بجاب صندوق کو لکھا گیا ہے اور اس میں جو ہے نصیر خان کا نام جو ہے وہ ڈراب کر دیا گیا ہے اور جو دو نئے نام بیجے گئے ہیں اس میں سردار احمد نواز سکھیرہ اور نوید اکرم چیمہ ان دونوں کا نام فائنل کر دیا گیا اور ان کو کہا گیا کہ ان دونوں میں سے کسی ایک کو جو ہے وہ نگران وزیر اعلیٰ پنجاب تائنات کر دیا جائے اس میں جو نیا نام شامل کیا گیا ہے وہ نوید اکرم چیمہ ہیں یہ بھی وہ سابق بیوروگرید ہیں اور پنجاب میں جی سیکٹی کے طور پر اور مختلف خودcessor پر جو ہے خدمات سر انجام دیتے رہے ہیں اور سردار احمد نواز سکھیرہ جو ہے وہ کیپنٹ سیکٹی ہیں وہ فاکری کیپنٹ سیکٹی ہیں وہ اس وقت بھی جو ہے مجود حکومت کے ساتھ خدمات سر انجام دے رہے ہیں اور پیٹی اے کی دور میں جو ہے عمران خان کے ساتھ بھی کیپ ایٹ سیکٹری کے طور پر ختمان سار انجام دیتے رہے ہیں اور اب میں آپ کو بتاؤں کہ نام نسیر احمد خان کا جو نکالا گیا ہے اس کی کافی زیادہ وجوہات ہیں ایک وجہ تو یہ بھی ہے کہ وہ ڈیول نیشنل تھے اور ان پر کافی زیادہ کرٹیسزم بھی کیا جا رہا تھا اور یہ بھی کرٹیسزم تھا کہ وہ چودری قویز رائی کے جو ہے قریبی عزیز سمجھے جاتے تھے اس وجہ سے ان کا نام سے ہے وہ ڈراب کر دیا گیا ہے اور اب جو دو نام فائنل کر کے بھیجے ہیں اس میں صدار احمد نواز سکھیرہ اور نوید اکرم چیما کا نام جو ہے وہ فائنل کر دیا گیا اور یہ سپیکر کو بھیج دیا گیا اور کل ایک اجلاد ہونے سپیکر کمیٹی کا جس میں تین اپوزیشن کے عراقین شامل ہوں گے اور تین حکومتی عراقین شامل ہوں گے اور وہ آپ اس میں بیٹھ کر مشاورت کریں گے اگر اتفاق ہو گیا اپنے ناموں سے تو پھر تو جو ہے وزیرا پنجاب کا نوٹیفکیشن کر دیا جائے گا اگر اتفاق نہ ہوا تو یہ معاملہ جو ہے وہ الیکشن کمیشن کے پاس جائے گا بہت شکریہ تفصیلات دینے کے لیے یہ معاملہ الیکشن کمیشن کے پاس بھی جا سکتا ہے آپ ہمیں بتا رہے تھے